ناظرین اسلام علیکم آج منگل کا دن اور سولہ جولائے ہیں میں ہوں آپ کا مذہبان شکیل نہیں سب سے پھر ہم آپ کی حتمت میں اہم خبر پیش کریں ناظرین اسلامباد میں کچھ اہم جو ہے ڈیولیمنٹ ہوئی ہیں آج جو اہم ڈیولیمنٹ یہ ہوئی ہے کہ سپریم کورٹ میں تین چار ریٹائرڈ ججوں کو دوبارہ ایڈھاک پر جج مقرر کرنے کا فیصلہ ہوا ہے لیکن اس میں ایک ریٹائر جج انہوں نے جو ہے وہ مشیر عالم نے ایڈھاک جج بننے سے مذہبت کر لیا اس سے یہ ہوگا کہ اور انہیں ایک سال یا دو سال کے لیے ایڈھاک جج رکھا جا سکتا ہے یہ آئین میں اس کا ہوتا ہے جس پر پی ٹی آئی مخالفت کر رہی ہے کیونکہ پی ٹی آئی کو شک ہے کہ اگر یہ جج آگئے تو پھر جو ہے وہ ایسی بینچے بن سکتی ہیں جیسے پر پی ٹی آئی کی دال نہیں گلے گی دوسری اہم خبر یہ ہے کہ جو حکومت نے پی ٹی آئی پر پابندی لگانے کا فیصلہ کیا ہے اس کے پسمندر میں تین روز میں نواز شریف اور وزیر عالم شہباز شریف کے درمیان تین ملاقاتیں ہو چکے ہیں آج کی ملاقات میں وزیر عالم پنجاب مریم نواز صاحبہ بھی اس میں شامل تھی پہلے تو نواز شریف کی خواہش تھی کہ اسیمبلیاں توڑ دی جائیں نئے انتخابات کرا جائیں لیکن آج انہیں شباز شریف نے بتایا کہ نہ صرف انہوں نے صدر زرداری سے بات کیے بلکہ آرمی چیف نے بھی آرصیف علی زرداری سے ملاقات کیے آرمی چیف خصوصی ہیلیکاپٹر سے ایوانیں صدر آئے آرصیف علی زرداری سے ملاقات کی اور اس پوری صورتال سے تبادلہ خیال کرنے کے بعد وہ واپس ہیلیکاپٹر پہ چلے گئے بتایا جاتا ہے کہ آرمی چیف نے صدر آرصیف علی زرداری کو اس بات پر قائل کیا ہے کہ چونکہ عمران خان ایک سب کے لیے ایک ناسور ہے سب کے لیے ایک عذاب بنا ہوا ہے لہٰذا ان کے حوالے سے اگر وفا کی قومت کو فیصلہ کرتی ہے تو ایک اتحادی جماعت کی حصے سے پیپلز پارٹی کو مسلم علی نون کی ساتھ کھڑا ہونا چاہیے اور اطلاعات یہ ہیں کہ آصیف علی زرداری نے یقین دہانی کرائے انہوں نے کہا کہ کچھ تحفظات وغیرہ ہیں لیکن وہ تحفظات دور ہو جائیں گے اور جو ہے وہ پیپلز پارٹی کسی نہ کسی شرط پر ہے کسی نہ کسی طرح اس فیصلے کی حمایت کرے گی جس کے بعد یہ اطلاع شہباز شریف کو ودیلہ شہباز شریف کو دے دی گئے اور انہوں نے نواز شریف کو مکمل یقین دلایا کہ اس فیصلے پر جو ہے وہ عمل ہوگا مسلم علی نون کے مرکزی رہنما جاوید لطیف انہوں نے آج ایک پریس کنفرز کیا اور انہوں نے بہت بڑی بات کیا انہوں نے کہا کہ ابھی صرف پابندی پر غور ہوا ہے پابندی کا حکمی فیصلہ نہیں ہوا اور یہ پابندی حکومت نہیں لگائے گی حکومت سپریم کورٹ جاگی اور سپریم کورٹ سے استعداد کرے گی کہ یہ یہ گراؤنڈ ہیں یہ یہ ثبوت ہیں جس کی وجہ سے یہ استعداد کی جاتی ہے یہ درخواست کی جاتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پر پابندی آئیت کی جائے اب سورتہ کیا ہے سورتہ اس پہ جو ہے انہوں نے جعوید لطیف نے بہت اہم بات کی کہ ابھی صرف غور ہوا ہے تو سپر پاور یعنی امریکہ کی چیخیں نکل گئی ہیں اور امریکہ کھل کر کہہ رہا ہے کہ جی پاکستان تحریک انصاف پر پابندی نہ آئیت کریں اس سے اور آج رپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار نے بھی پریس کا نفذ کرتے ہوئے کہا ہے کہ جی امران خان کی پارٹی وہ ہے جس کو یہودیوں نے جس کو ہندووں نے یعنی جس کو ہندوستان کے شہریوں نے اور جس کو اسرائیلیوں نے ان کو مدد کی ہے لہذا یہ مالی امداد کی ہے لہذا امران خان کی پارٹی ہمیشہ فارین فنڈنگ پر ہی چلی ہے اور یہودی اور ہندو انتہا پسند امران خان کے سپورٹ ہے اس ساری صورتحال میں یہ بات واضح ہو گئی کہ جو پی ٹی آئی پر پابندی کا ایک ریفرنس سپریم کورڈ میں دائر کیا جا رہا ہے اس پہ وفا کی حکومت اب اتحادی جماعتیوں کو بھی اعتماد میں لے رہی ہے اور اس سے سے پاکستان پیپلز پارٹی سے پہلا دور ہو چکا ہے اس کی گارنٹی آرمی چیف نے دی ہے اور آرمی چیف نے مکمل یقین دلا ہے کہ اس صورتحال میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ایک دوسرے سے جو بھی انڈرسٹیننگ کریں گے اس پر وہ سختی سے عمل درامت کریں گے اور کوئی کسی کے ساتھ نہ تو دھوکہ کرے گا نہ وعدہ خلافی کرے گا لہذا دونوں اس پر نہ صرف عمل کریں بلکہ اس پر قائم بھی رہیں تو آسف علی زرداری صدر آسف علی زردار نے یقین دہانی کرائے کہ اس حصول میں اپنے پارٹی رہنموں سے مشہورہ کرنے کے بعد مصبت جواب دیں گے اور امکان یہی ہے کہ پیپلز پارٹی بھی کچھ لے دے کر کے اس ریفرنس کی ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ حمایت کرے گی جس کے بعد پی ٹی آئی کے لیے سپریم کورٹ میں جو ریفرنس دائر کیا جائے گا اس کا راستہ صاف ہو جائے گا ہم آپ سے ایک مدفع گزارش کرتے ہیں بے لائک ان کے بٹن کو پریس کر کامنٹ چین کو سبسکرائب کریں تاکہ سب سے پہلے آپ خبر ملنے سے کہ شکریہ